ایک جاپانی شخص اس نے اپنے آپ کو انسان سے کتے میں کنورٹ کر لیا یعنی اس نے اپنا کاسٹیوم اور اپنا ڈریس اس طرح کا بنا لیا ہے کہ وہ کتے کی طرح دکھے اور کتے کی طرح ہی وہ کھائے پیئے اور اسی طرح ہی وہ چلے اور باہر کی دنیا کا مشاہدہ بھی اسی طرح کتہ بن کر کرے تو اس نے اس سب کے لیے چودہ ہزار ڈالر خرچ کیے تھے تو اب وہ چاہ رہا ہے کہ وہ کتے سے بھی کوئی اور جانور بن جائے اس کی تو خواہش یہ تھی کہ میں بلی بن جاؤں لیکن وہ کہتا ہے کہ بلی چونکہ بہت چھوٹی ہوتی ہے تو اس لیے یہ بننا میرے لیے ممکن نہیں ہوگا تو وہ لومڑی بننے کی کوشش کر رہا ہے یا اسی طرح کوئی اور ریچ یا کوئی اور یعنی جانور درندہ بننے کی کوشش کر رہا ہے کہ تاکہ وہ بن کر دنیا کا مشاہدہ کریں اسلام علیکم ناظرین ہم نے کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک جاپانی شخص اس نے اپنے آپ کو انسان سے کتے میں کنورٹ کر لیا یعنی اس نے اپنا کاسٹیوم اور اپنا ڈریس اس طرح کا بنا لیا ہے کہ وہ کتے کی طرح دکھے اور کتے کی طرح ہی وہ کھائے پیئے اور اسی طرح ہی وہ چلے اور باہر کی دنیا کا مشاہدہ بھی اسی طرح کتہ بن کر کرے تو اس نے اس سب کے لیے چودہ ہزار ڈالر خرچ کیے تھے بڑے افسوس کی صورتحال ہے کہ جب انسان کے پاس کوئی وجن نہ ہو یا خالق نے جو انسان کو مقصد دے کر بیجا ہے جو پرپس دے کر بیجا ہے وہ پرپس نہ ہو تو پھر انسان وہ جانوروں سے بھی بتر ہو جاتا ہے اس لیے اسے لگتا ہے کہ جانور اس سے بہتر ہیں تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا پھر وہ لوگ جانوروں سے بھی بتر ہو کر اپنے آپ کو بہتر سمجھنے لگتے ہیں یعنی یہ ان کی ذہنیت کا ایک لیول ہو جاتا ہے جو انتہائی گرہ ہوا اور انسانیت سے نیچے کی چیز بن جاتا ہے جپانی شخص اس کو بھی کوئی ایسا ہی کوئی نفسیاتی ہال اور کوئی اس طرح کی صورتحال بنی کی پیسے کی کمی نہیں تھی تو اس نے چودہ ہزار ڈالر خرچ کر کے اپنے آپ کو انسان سے کتے میں کنورٹ کیا اب اس کو کتہ بنے ہوئے تقریباً ایک سال کے قریب یا اس سے زیادہ کچھ حرصہ ہوا ہے تو اب وہ چاہ رہا ہے کہ وہ کتے سے بھی کوئی اور جانور بن جائے اس کی تو خواہش یہ تھی کہ میں بلی بن جاؤں لیکن وہ کہتا ہے کہ بلی چونکہ بہت چھوٹی ہوتی ہے تو اس لیے یہ بننا میرے لیے ممکن نہیں ہوگا تو وہ لومڑی بننے کی کوشش کر رہا ہے یا اسی طرح کوئی اور ریچ یا کوئی اور یعنی جانور درندہ بننے کی کوشش کر رہا ہے کہ تاکہ وہ بن کر دنیا کا مشاہدہ کرے اس سے آپ اندادہ لگا سکتے ہیں کہ انسان جب اپنی اصل سے اپنی فطرت سے گرتا ہے تو اتنا گر جاتا ہے اتنا گر جاتا ہے کہ پھر اسے جانور بھی اچھے لگنے لگ جاتے ہیں اور وہ جانوروں سے بھی بہتر زندگی گزارنے میں اپنے آپ کو اس میں خوش رہتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہی میرے لیے سکون کا اور اتمنان کا باعث ہے اور پھر وہ وہ طریقہ اختیار کرتا ہے یہی طریقہ اس جو جاپانی نوجوان تھا ٹوکو اس نے اختیار کیا اس نے اپنے یوٹیوب چینل ایک چینل بنایا اور پھر اس چینل پر جو ہے وہ پہلے کتا بن کے اس کی ساری ویڈیوز وہاں پر ڈالیں اب جو ہے وہ کوئی اور درندہ یا کوئی اور جانور بن کر اس کے مطابق وہ حرکتیں کر کے اور اس کے مطابق وہ سارا ایک کوشش کر کے وہ ویوز لینا چاہتا ہے وہ لائکس لینا چاہتا ہے اور دنیا میں مشہور ہونا چاہتا ہے دیکھئے کہ انسان جب اپنے مقصد سے دور ہٹتا ہے تو پھر وہ کیسی گہری کھائی میں گر جاتا ہے جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ہم نے آپ کو آسانی تقویم پیدا کیا ہے لیکن جب انسان اپنی حقیقت سے گرتا ہے تو پھر سم مرددناہو اسفل سافلین پھر ہم انہیں گہرے گڑوں میں سے سب سے زیادہ گہرے میں گرا دیتے ہیں تو یہ ایسی ہی صورتحال ہے ہم مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ کی ہدایات ہمارے پاس موجود ہیں اس نے جو مقصد دے کر ہمیں بیجا ہے وہ مقصد بڑا واضح اور کلیریفائی ہے جس کی وجہ سے ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس کے پیچھے یہی ہوتا ہے کہ ہمارا یہ کام ہمارا یہ عمل لکھا جا رہا ہے اور اس کی جزا اور صدا ہے اور ہم نے اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارنا ہے تو پھر انسان انسان رہتا ہے وہ اپنے مقصد کی جانب اپنی منزل کی جانب بڑھتا ہے وہ ایسے جانوروں سے بھی بتر حرکتیں نہیں کرتا وہ جانور بننے میں خوشی محسوس نہیں کرتا بلکہ وہ انسان رہنا چاہتا ہے اور انسان کے طور پر جو اللہ تعالی نے اس کی ذمہ داری لگائی ہے جو ڈوٹی لگائی ہے وہ نباتا ہے اگر وہ فطر سے گرتا ہے اگر وہ اللہ کی ہدایات اور اللہ کی تعلیمات سے پیچھے ہٹتا ہے تو پھر نتیجہ اور اس کا عقص وہ وہی نکلتا ہے جو آپ اس کتہ بنے شخص اور پھر اب مزید درندوں کا روپ دارنے اور مزید جانوروں کے روپ میں آنے کی خواہش مند اس شخص کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں تمام تعلیمات اور تمام مقاصد سے اگاہ کر کے اس دنیا میں بیجا ہے اس لیے ہم اس طرح کے جانور پرے میں یا انسانیت سے گرنے کے انداز اختیار کرنے سے ہم باز رہتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں اپنا بہترین بندہ اور مسلمان بنائے رکھے اور ہمیں اس طرح بھٹکنے سے اور راہ راستے ہٹنے سے بچائے رکھے